محفل ہوئی ہے وہ تاریخ ساز ہوئی ہے اور جیسے تو نہ بھیجنا چاہے اسے کوئی یہاں لانے سکتا میرے پاس اور جیسے تو نہ شفاہ دینا چاہے اسے کوئی شفاہ دلانے سکتا اور جیسے تو شفاہ دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جہاں ظلم کیا جائے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو ظلم کی اجازت دی جائے دنیا میں مسلمانوں کو کسی چیز دیں تو وہ ختم نبوت کی تاریخ چاہے گجرات کی عوام کے لیے دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی محبتوں اور بڑے چاہتوں اور بڑے شہدہ کی سرزمین اور وفاؤں والے لوگ ہیں آپ انہیں بڑی محبت دیا ہے بڑا پیار دیا ہے اور میں جب تک دنیا پوری میں جاتا رہوں گا اس محفل کو ضرور یاد رکھوں گا دیکھیں لوگوں کو دم ہوا ہے یہاں میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے بلاوڑا شریف کا جو مشن ہے نا ماشاءاللہ جو آج کی گجرات کی محفل ہوئی ہے وہ تاریخ ساز ہوئی ہے اور ہر دل کے اندر ایک حضور کی محبت تھی ہر شخص جو ہے وہ محبت سے لبریز تھا بہت خوبصورت طریقے سے آج کی محفل ہوئی ہے مجھے کافی عرصہ ہو گیا گجرات آتے ہوئے لیکن میرا خیال کے مطابق یہ جو گجرات کی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہے عالمی دائدار خط میں ربکت کانفرنس ہوئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں مرد و خواتین نے اس میں حاضری دی ہے میں ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا اور آخرت دانوں درست روائے میں تو شکین سے ہوتا ہوں کہ اے اللہ جسے تو بیجنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ بیجنا چاہے اسے کوئی یہاں لانے سکتا میرے پاس اور جسے تو نہ شفاہ دینا چاہے اسے کوئی شفاہ دلانے سکتا اور جسے تو شفاہ دینا چاہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا یہ شفاہ من جانب تو اللہ ہے لیکن جو ختم ربوت کا مشن ہے دار خط میں نبوت کانفرنس کی گئی اور وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کنیڈا کے سرزمین میں عالمی دار خط میں نبوت کانفرنس کی گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بکشا کہ اس زمین پہ بھی دار خط میں نبوت کی صداوں کو بلند کیا فلسطین کا معاملہ ہے جہاں تک ہے وہ فلسطین جو ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کا درد ہمارا درد ہے اور یہ تو پاکستان نے بلکہ پوری عمت مسلمہ کے لیے لمحہ فکر ہے کہ اس فقط کا کام ہے ان کو سب کو کہ وہ اپنے اطاعت میں ہو جائیں اور فلسطینیوں کی مدد کریں کیونکہ قبلہ اول وہاں موجود ہے اور ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ اس میں دھڑکتا ہے اس لئے فلسطین مسلمان جو ہیں وہ مسلوم ہیں اور ان پہ ظلم کیا جائے قائنہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جہاں ظلم کیا جائے کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو ظلم کی اجازت دی جائے یقیناً فلسطین کو اگر ظلم و تشدد کے اندر ابھی رکھا گیا ہے تو اگر یہ عالمی برادری اس سے خاص طور پر فلسطین پر نظر رکھا جائے اور ان مسلم چھوٹے چھوٹے بچوں پر نہ وہ جنگ کر سکتے ہیں نہ لڑ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ان پر جو بم برسائے گئیں گے یہ ایک بہت بڑا ایک ظلم ہے اگر دنیا میں کوئی تحریح چلی ہے یا دنیا میں مسلمانوں کو کسی چیز نے عروج دیا ہے یہ میں بڑی بات تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو وہ ختم نبوت کی تاریخ چلی ہے کیونکہ جب ہم سارے حضور کی ختم نبوت کے جنگے کے نیچے گھٹے ہو جائیں گے نا تو پھر کوئی سنی شیعہ دیوبندی ایسا نہیں رہے گا جب ہم سارے گھٹے ہو جائیں گے نا تو پھر عالمی کفر کی طاقت ٹور جائے گی سب سے پہلا یہ پیغام ہے کہ ہمیں سب سے پہلے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہیے اس کے جمع ہونا چاہیے اس کے جنگے کے نیچے تاکہ آگے پھر مزید مسلمانوں کو اس ختم نبوت کے وسیلے سے اللہ طاقت دے گا بلوڑا شیف کا جو مشن ہے نا وہ انسانیت کا درد ہے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات میں حدیث کا محفوم ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے نا اس کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے نا وہ دردت دل ہے اور وہاں دردت دل ہر طریقے کے جس طریقے کے لوگ آتے ہیں کوئی بیمار آتا ہے کوئی تکلیف میں آتا ہے کوئی مسافر آتا ہے ہر طریقے کی ہم ان کی خدمت کرتے ہیں جتنی ہماری طاقت ہو سکتی ہے لیکن جب تب میری سانس ہے میری زنگی ہے بیمار ڈوکٹروں سے لا علاج ہو کر آتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر دو وقت کی روٹی کمانا بڑی مشکل ہے اور کینسر جیسی موزی مرضوں سے نجات دلانا یہ بہت مشکل بات ہے کینسر جیسے لوگ اور موزی مرضوں میں گرفتہ لوگ آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام علائی کے صدقے سے حضور کے وسیلے سے انہیں شفاہ دیتا ہے دیکھیں اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے مخلص ہوتے ہیں وہ سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں وہ کسی کو توڑتے نہیں ہیں لیکن یہ میرے رب کا کرم ہے جو بھی اس حضور کے اندر داخل ہوا نا آج تک میری زنگی میں کسی بندے نے یہ سوال نہیں کیا جو آیا وہ محبت سے ملا کیونکہ جب روشنی جلتی ہے نہ تندیرہ ختم ہو جاتا ہے دنیا کے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں آتا کہ میں کرنیڈا میں گیا ہوں وہاں ایسے لوگ تھے جو کم رسٹ تھے وہاں جن پر کسی پر بھی یقین نہیں تھا لیکن وہ بھی آئے ہوئے تھے گجرات کی عوام کے لیے دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی محبتوں اور بڑے چاہتوں اور بڑے شہدہ کی سرزمین اور وفاؤں والے لوگ ہیں آپ ان بڑی محبت دیا ہے بڑا پیار دیا ہے اور میں جب تک دنیا پوری میں جاتا رہوں گا اس محفل کو ضرور یاد رکھوں گا کیونکہ جب بھی ہم نے آیا نا تک نیا رنگ دیکھا نیا طریقہ دیکھا نئی محبت دیکھی نیا پیار دیکھا آج کی محفل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تو خود صافی ہیں آپ اس چیز کو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا روز کا یہ کام ہے آپ کے خیال کے مطابق کتنی بڑی کوئی محفل آپ ہوگی کچھ رات میں کبھی ہوئی ہے کی دیوئی عطا ہے اور ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ملک پاکستان کو رب قیامت تک سلامت رکھے گا اور رب تعالیٰ ایسا کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا کوئی ایسا مسیح ایسا بادشاہ آئے گا ایسی حکومت آئے گی کہ جو غریب لوگوں کا بھی درد رکھے گی کیونکہ ظلم کی ایک انتا ہوتی ہے اس کے بعد وہ ظلم ختم ہو جاتا ہے دیکھیں لوگوں کو دم ہوا ہے یہاں میرا خیال ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے جب وہ کہتے ہیں چراغوں سے چراغ جلے تو روشنیاں ہوئی اندھیریں ختم ہو گئے اب جب ایک بندے کو شفا ہوتی ہے وہ دوسرے کو بتاتا ہے کہ میں بھی محفل میں گیا تھا مجھے شفا ہوئی اللہ نے مجھ پر کرم کیا پھر اگلے کو بتاتا ہے پھر اس نیزے سے آپ دیکھیں پھر شفاؤں کا سلسلہ اس لیے اگلی محفل جو پیشلی محفل تھی اگلی محفل بڑی ہوتی ہے کسی طرح لوگوں میں تبلیغ ہوتی ہے سینہ پہ سینہ تبلیغ ہوتی جاتا ہے دم جو ہے نا دم پھوک میں رب نے شفا رکھی ہے دیکھیں آدم میں پھوک ہی ماری تو دم میں دم آگیا تھا آدم اس لیے کیونکہ اللہ کا قرآن پڑھ کے جب پھوک ماری جاتی ہے رب اس میں شفا رکھتا ہے باقی اور جو کچھ کر کے کیا جاتا ہے نا میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ قرآن ہی کے اندر رب نے شفا رکھی ہوئی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میرے ذکر کے اندر ہی شفا ہے اللہ کا ذکر اور اللہ کا قرآن پڑھ کے جس کو پھوک مارتا ہے نا رب اسے شفا دیتا ہے جو تقریبا پچھلے سال کی محفلوں کا سسلہ ہے نا یہ محفل بڑی تاریخ ساز ہوئی ہے لیکن خدا جانتا ہے بہتر جاننے والا وہ اللہ مالک ہے شاید کی بات ہے اس سے بڑی بھی کوئی ہو سکتی ہے لیکن آج تک جو گجرات میں ہوئی ہے نا یہ سب سے بڑی محفل اصل بات کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ والے ہیں اور ہم خالص طور پہ سیاست سے دنیا داری کے تعلق سے ہٹے ہوتے ہیں اور جب بندہ خلوص نیت سے رب کا کوئی کام کرتا ہے نا تو پھر رب اپنے بندوں کو وہ چاہے کسی بھی درجے پہ اس کے پہو بیج دیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی